السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و شیخ صاحب براہ سوال یہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں جیسے کی ان اللہزین تدعون من دون اللہ یا واللزین تدعون من دون اللہ تو بعض لوگ کا کہنا یہاں من دون اللہ سے مراد صرف شیطان اور پتھ ہیں اس سے مراد اللہ کے انبیاء اور اللہ کے ولی نہیں ہیں تو اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں کو غیب میں یا اسباب سے اٹھ کے پکا رہا سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کا دعوی ہے اور اس کے دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں سورہ امبیاء کے آیت نمبر 98 جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ اور تم جہانم کا اندھن ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت ہوتی ہے تو کیا وہ ہی ماذا اللہ پھر جہانم کا اندھن جائیں گے یعنی کہ وہ دجنت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کچھ لوگ کا کہنا وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اور نبیوں جو ہیں وہ اس آیت میں مندون علاقے میں وہ داخل نہیں ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم امات عبدون مندون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون تو یہ اور جیسی جو آیتیں ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو مراد ہے وہ اسنام ہے بوت وغیرہ مراد ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں کو پکارتا ہے تو دیکھئے جیسے کوئی نبی کو پکارتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی جہنم میں جائیں تو اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے انبیاء علیہ السلام مراد نہیں ہے اولیاء مراد نہیں ہے اسنا مراد نہیں ہے تو اس شبہ کے ازالے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں میں امام ابن کسیر رحم اللہ کے حوالے سے بات آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن کی سب سے بہترین اور معتبر تفسیر بالمعصور امام ابن کسیر رحم اللہ کی تفسیر ہے اس تفسیر میں امام ابن کسیر رحم اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کے اندھر بنیں گے تو یہ کہنے کے بعد آگے اللہ حب العالمین نے ایکسپشن کا ذکر کیا ہے استثناء کا ذکر کیا ہے اسی صورت کے آگے اللہ فرماتا ہے یہ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ ہے اور آگے آیت نمبر ایک سو ایک دیکھیں انہا فرماتا ہے کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے دور رہیں گے یعنی جن کی نیکی کا فیصلہ ہو چکا ہے جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوگا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو ایکسپشن ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہا گیا کہ جن کی بھی پوجہ کرتے ہیں وہ سب جہنم میں ہوں گے تو یہ جو اسنام ہیں یہ جو پتھر ہیں یہ سب جہنم میں ہوں گے لیکن اگر وہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ہوں گے تو یہاں پہ ان کے لئے ایکسپشن ہے کہ ان اللہذین السبقتلہ من الحسنہ اولائی کا انہام مبعدون کہ یہ لوگ وہاں سے دور رکھے جائیں گے یعنی یہ لوگ جہنم میں نہیں ہوں گے اس لئے یہ کہنا کہ اس آیت میں اگر ہم غیر اللہ کو پکارنے میں غیر اللہ کی عبادت میں اللہ کی اولیاء کو بھی مالنے تو ان کا بھی جہنم میں ہونا لازم آتا ہے یہ غلط بات ہے بلکہ امام ابن قصیر رحمہ اللہ نے ایک روایت نکل فرمائی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے تفسیر سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جب یہ ایک آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کسی نے یہی اعتراض کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں بتا جا رہا ہے چنانچہ کسی نے کہا کہا کہ یہ دیکھو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عباد کرتے ہیں یہود عزیر علیہ السلام کی عباد کرتے ہیں اور بنو تمیم فرشتوں کی عباد کرتے ہیں تو کیا ہے سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَ أُولَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ یہ امام تحوی رحم اللہ نے نقل فرمایا ہے اور بہت سارے محادثیں نے اس کو نقل فرمایا ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے بھی اس کو صحیح السیرہ میں درج فرمایا ہے تو یہ روایت ہے اس روایت میں دیکھیں باقاعدہ شان نزول بیان فرما دیا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اسی موقع سے کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے عوضر علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی ہے فرشتوں کی عبادت ہو رہی ہے تو کیا یہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے استثناء دیا کہ اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَ کہ نہیں ایسا نہیں جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو جہنم سے دور ہی رکھا جائے گا اس لئے اس آیت سے یہ اسطلال کرنا کہ اللہ کے علاوہ جو پکارنے کے لئے منع کیا گیا اس سے مراد صرف بھوت ہیں انسان نہیں ہیں یہ بلکھو غلط ہے اور قرآن میں صرف یہ ایک آیت نہیں ہے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر اور واضح طور پر ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اللہ کے ساتھ کسی کو شرح نہیں کرنا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا تو بہت ساری واضح و ساری آیات موجود ہیں ان آیات کی روشنی میں اس طرح کے نکتے پیدا کرنا اعتراض کرنا اس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوا ساری آیات کی روشنی میں